اسلام علیکم ناظرین آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے لسانیات میں سے مصوتے سوٹیاتی نکتہ نظر سے اردو زبان کی آوازوں کو دو خاص اقسام یا شکوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو مصوتے کہا جاتا ہے جو انگریش میں واؤلز کہلاتے ہیں اردو میں ایک اور نام ان کا حروف علت ہے دوسری قسم مصمتے ہیں جو انگریش میں کانسوننٹ کہلاتے ہیں اور اردو میں ان کا دوسرا نام حروف صحیح ہے مصوتہ ہوتا کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے وہ آوازیں جن کو ادا کرتے وقت ہوا بغیر کسی رکاوٹ یا مداخلت کے موں سے خارج ہو مصوتے کہلاتے ہیں مصوتے کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے یہ حروف صحیح کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں مدد کرتے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف بامانہ کلمے بنتے ہیں مصوتے جب دیگر حروف سے ملتے ہیں تو ان کی آواز میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے مصوتے ہیں کتنے اردو میں مصوتوں کی تعداد دس ہے ان میں سے تین تو حرکات ہیں زبر زیر اور پیش جبکہ چار حروف ہیں الف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ جب یہ چاروں مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں تو ان حروف کی سات حالتیں بنتی ہیں یہی سات حالتیں اور تین حرکات آپس مل کے دس مصوتے بنتے ہیں کچھ اردو دان آن کی آواز کو بھی گیاروان مصوتہ شمار کرتے ہیں جیسے بانس اور سانس میں آن کی جو آواز ہے بے کے بعد اور سین کے بعد بانس سانس تو اس آواز کو بھی وہ مصوتہ ہی شمار کرتے ہیں کچھ اردو دان شد مد اور جزم کو بھی مصوتوں میں شمار کرتے ہیں اس طرح مصوتوں کی تعداد چودہ ہو جاتی ہے حرکات والے تین مصوتے کسیر یا خفیف مصوتے یعنی شارٹ واؤلز کہلاتے ہیں جبکہ حروف والے مصوتے جن چار ہیں اور جن کی مختلف حالتوں حالتیں ملا کے سات بنتی ہیں سات حالتیں تو وہ طویل مصوتے کہلاتے ہیں یا لانگ واؤلز ان کو کہا جاتا ہے مصوتے کون کون سے ہیں دس جو ہے آپ کو گرواتے ہیں پہلے تین حرکات ہیں زبر زیر اور پیش یہ کسیر مصوتے یا شارٹ واؤلز کہلاتے ہیں اس کے بعد چوتھا الف مدہ ہے یعنی الف زبر اور اس کے بعد الف ساکن ہو دو الف ملنے سے جن میں پہلا الف متحرک ہو تو یا یعنی وہ الف جس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو وہ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں دو الفوں کے برابر مصوتہ کہتے ہیں جیسے آ الف پہلا متحرک اور دوسرا الف ساکن مال تو یہاں الف سے پہلا حرف میم متحرک ہے اس کے اوپر زبر ہے جب بھی الف ساکن سے پہلے وہ زبر ہوگا تو وہ بھی مساوتہ ہوگا اسے الف مد بھی کہتے ہیں جن میں اس کو لمبا کر کہا پڑھتے ہیں مال واؤ معروف جیسے دور یعنی ایسی واؤ جس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور اس کو کھل کے پڑھا جائے وہ واؤ معروف کہلاتی جیسے دور واؤ مجھول یعنی جس سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت نہ ہو جس طرح گوشت پوست گور چور تو ایسی واؤ مجھول کہلاتی ہے واؤ لین یعنی ایسی واؤ جس سے پہلے والے حرف پہلے والے حرف پر زبر ہو جس طرح فوج موج معروف آٹھوہ یعنی ایسی جا جس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو میل کیل تو یہ جو ہیں جائے معروف کہلاتے ہیں یعنی کھل کر پڑی جائے جس طرح واؤ معروف تھی یعنی ایسی جس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور واؤ کھل کے پڑی جائے جس طرح دور تا اسی مجھول وہ جس سے پہلے کوئی حرکت نہیں تھی جس طرح مجھول وہ جس سے پہلے والے کوئی حرکت نہیں ہوتی جس طرح ہم کہتے ہیں میل تیل اس طرح جائے لین وہ یا ہوتی ہے جس سے پہلے ہر پر زبر جس طرح میل اب آتے ہیں ای سی سی ای لیول پر بچوں کے لیے جو مساوتے پرائمر میں دیئے گئے ہیں وہ چار ہیں یعنی اس لیول پر ای سی سی لیول پر صرف چار مساوتوں ہی کا تعریف کرائی جاتا ہے اور وہ حروف والے مساوتے ہیں حرکات والے نہیں ہیں جیسے الف واؤ چھوٹی یہ اور بڑی یہ چار جو مساوتے ہیں یہ پرائمر کے لیول پر ان کا تعریف کروایا گیا ہے مساوتے حروف صحیح کو آپ میں جو نمی دیتے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف بامانہ کلمیں بنتے ہیں مثال دیتے آپ کو جس طرح ہم پانی لکھتے ہیں تو پے الف نون اور چھوٹی یہ تو جہاں پے اور نون کو ملانے کے لیے درمیان میں ایک مساوتہ الف استعمال کیا گیا ہے اسی طرح حرف کو مکمل کرنے کے لیے بعد میں مساوتہ جا لائے گیا ہے تو یہاں پے اور نون کو الف نے جوڑا ہے مساوتے جب دیگر حروف سے ملتے ہیں تو ان کی آواز میں تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ ہمارے ہم نے حاضر ہوں گے اللہ حافظ